بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہوا کہ خبر لیک ہوئی اور خبر لیک ہونے کے بعد پھر پرویز رشید صاحب کا سائیڈ پر ہونا اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا مشاہد اللہ صاحب کو بھی ایک مسئلے پر سائیڈ پر کیا گیا لیکن اس کے بعد پھر کہیتے تھے ظاہر ہیں ان کو قریب لے آیا گیا لیکن پرویز رشید صاحب کیا واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے یہ متنازع خبر جو کہ چودری نصار صاحب کہتے ہیں کچھ ہی دنوں کے اندر ریپورٹ جس کی آ جائے گی جس کے بارہا پوچھا جاتا ہے کہ آخر یہ خبر آئی کدھر سے کیا بیڈیا سیل سے آئی یا پھر کسی قریبی ذریعے سے آئی اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں تعریف کرماؤں گی میرے ساتھ موجود ہے خابر گھومن صاحب خابر صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہے سوہیل بھٹی صاحب سوہیل بھٹی صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا خابر صاحب سٹارٹنگ فرم یو جان لیکس کی کمیٹی ساتھ صاحب کو اب ان پر یقین کرنا ہے تو پھر میرے حیال میں اب ماننا پڑے گا کیونکہ ویکنڈ پہ انہوں نے کہا ہے کہ تین چار دن کے اندر رپورٹ آجے گی فائنل ہو گئی ہے جب ان کی یہ پریس کانفرنس میں انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے کی تو اس کے بعد میں نے کہا چک کیا جائے کہ رپورٹ میں ہے کیا اس کا کیا ریزلٹ آ رہا ہے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا تو اطلاعات یہ ہیں کہ انفرمیشن منسٹر پرویز رشید سینٹر پرویز رشید جن کو اس رپورٹ کے بعد ہٹا دیا گیا تھا ان پر یہ الزام یہ تھا کہ یہ خبر ان کے نالج میں تھی تو انہوں نے خبر کو رکوانے میں اپنا رول کیوں نہیں پلے کیا اب اطلاعات جو محتبر ذرائع سے یہ آ رہی ہیں کہ پرائیمیس صاحب بازد ہیں کہ اس رپورٹ کے آنے کے بعد جو ہے ایک تو ان کو ایکزمنیٹ کیا جائے پرویز رشید صاحب کو یہ ساری ایشو سے اور نہ صرف ان کو اس رپورٹ سے بریو ذمہ قرار دیا جائے یہ سارا ایشو ہوا ہے اس رپورٹ کے ذریعے بلکہ ان کو واپس انفرمیشن منسٹری میں آزے منسٹر لگایا جائے کیونکہ ان کے نزدیک پرائیمیس صاحب کے نزدیک یہ ان کے چونکہ پرویز رشید صاحب ان کے دیرینہ ساتھی بھی ہیں پرانے آپ کو پتا ہے شروع سے لے کے ان کے ساتھ ہے وہ اور ان کا خیال ہے کہ ان کی گورنمنٹ کی بہت زیادہ اس کا انبارسمنٹ فیل جو فیس کرنا پڑی تھی جب پرویز رشید صاحب کو ہٹانا پڑا تھا اس خبر کے سیسلے میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اطلاع یہ بھی آ رہی ہے کہ جو آپ نے ذکر کیا نا کہ جو پینیٹر مشاہد اللہ وہ پی ایم ایلین کے جنرل سیکٹری ہیں ان کو بھی ایک بی بی سی کو انٹریو دینے کے بعد ہٹایا گیا تھا اس میں بھی کنٹرو ورشل انہوں نے باتیں کی تو ڈی جی آئی ایس آئی کا وہ درنے کے اندر رول اس پہ بھی کچھ انویسٹیگیشن ہوئی لیکن انویسٹیگیشن ہونے سے پہلے پہلے ان کو ہٹا جیا گیا تھا اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ دونوں ان منسٹرز کو واپس لائے جائے گا اپنی منسٹرز کے اندر اس کے ایمپریشن گورنمنٹ یہ دینا چاہ رہی ہے کہ جو ہم پہ ایک جو لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ ایز ایف کے پرائیمزز صاحب ویک ہو گئے ہیں انہوں نے اپنے پرانے ساتھیوں کو بھی ان کو ہٹانا پڑ گیا تھا یہ ملٹی اسٹیوشمنٹ ان کو پریشرائز کر رہی ہے تو ان کو واپس لائے کے جو ایک سیولین بالا دستی کا جو میسج ہے وہ دوبارہ دینا چاہتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ چوہ نسار صاحب نے اب دوبارہ یہ کہا ہے کہ پہلے بھی ایک دفعہ کہہ چاہتے ہیں کہ تین چار دن میں یہ خبر لیک ہوئی تھی اس کے بعد پہلی پرس کانفرنس میں جو نسار نے کہا ہے یہ تین چار دن کا مسئلہ ہمیں اس کو حل کر لیں گے ابھی بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس ہفتے رپورٹ آ جائے گی چونکہ اب رپورٹ وہ کمیٹی نے میٹنگز کر لی ہوئی ہیں سب لوگوں کے اس میں جو بٹنس اکاؤنٹ ہو چکا ہے رپورٹ آ جائے نہیں چاہیے تو آپ دیکھنا ہے اس ہفتے کیا ہوگا اچھے انٹرسنگ چیز ہوگی انفرمیشن منسٹر صاحب جو واپس آ رہے ہیں ماریم اورنگزیب صاحبہ سے اشارت خوش نہیں ہوں گے وہ اتنے اچھے طریقے سے ڈیفینڈ نہیں کر پا رہی سپیشلی پاناما لیکس کا مسئلہ چل رہا ہے وہ سکیٹ منسٹر ہے اور یہ فیبلل منسٹر ہے تو وہ ساتھ ساتھ چل جائے چلیے دونوں ساتھ چلیں گے تو بات آگے کیسے بڑھے گی یعنی ایک ہی چیز کو دو لوگوں نے چلانے تو کیسے چلے گی میں ایک کوئنٹ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا لیکن جو میری اطلاعات ہیں اور جو اب تک کی پروسیڈنز ہوئی ہیں جو بادیل نظر میں جو شواہد بھی موجود ہیں اس میں وفاقی وزیر سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشیات پرویزشی صاحب کا نام بھی شامل ہے دو لوگ ہیں اس وقتی پروسیڈنز کے مطابق جن کی متعلق شواہد پیش کے جا چکے ہیں اور لوگوں کی انوالمنٹ ڈسکس ضرور ہوتی لیکن شواہد نہیں ہے تو گھومن صاحب ایسے تناظر کے اندر اگر کہیں شواہد بھی موجود ہیں تو ایسے حالات کے اندر اگین کس طریقے سے آپ پرویزشی صاحب کو بھال کرنے میں حکومت کامیاب ہوئی اور پھر اس کا مطلب یہ نہیں کہ مائنسیٹ ہے کہ ایک تناظر جس کو ہم ختم کرنا چاہ رہے ہیں جو ایک پیج کی بات ہوتی ہے وہ الگ الگ صفوں پر خود جانا چاہے وہ آپ کو یاد ہوگا چونی سار نے اپنی ایک پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ یہ منگڑت سٹوری ہے اگر کسی نے اس خبر کو بنانے کی کوشش کیا یا کوئی ایمپریشن کریئٹ کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ بھی ان وہاں پہ جو آن گراؤنڈ کچھ ڈیوالیمنٹس ہوئی ہیں اس کا کچھ کا کچھ پریوی ہوگا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اب کیسے ان کو بچایا جائے گا خبر یہ بھی ہے کہ چھوٹے کسی گورنمنٹ آفیشل کو سکیپ گورٹ شاید اس میں کر دیا جائے ریسپونسیبیلی فکس ہوگی کہ کسی نے میس انفارم کر دیا رپورٹر کو رپورٹر نے اس کی میس انفارمیشن پر یقین کر لیا اور خبر شاید دی تو اس طرح کچھ پھر تو یہ بات ہو جائے گی وہ ننڈی پور پروجیکٹ والا مسئلہ جو سامنے آیا اس کے اندر ریسپ کو آگ لگی ایک گارڈ کو جو موطل کر دیا گیا یعنی آپ چھوٹے طبقے کو یا کسی بھی ایسے شخص کو جو اس طرح سے ریسپونسیبیلیٹی اون نہیں کر سکتا اس کو موطل کر کے یا نکال کر مسئلے کے اوپر مٹی ڈال دیں گے کیا باقی ادارے اتنے بے وکوف ہیں کہ وہ سمجھے نا کہ کیا ہو رہے ہیں یہ کیس حکومت کے لیے ایک بڑا ٹیسٹ کیس ہے نیو ملٹی لیڈرشپ جب ان پلیس ہو چکی ہے چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ چند روز کب جب آرمی چیف نے دورہ کیا جیلم کا تو وہاں سے بھی ایک خبر فلوٹ ہوئی کہ وہاں پر آرمی افسران نے بڑے تحفظات کا اظہار کیا ہے حکومت کے لیے کافی مشکل ہوگا کہ جب آپ کے پاس کچھ ایسے شواہد بھی موجود ہیں اور تحفظات بھی تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا اور خصوصاً کور کومنڈر کے اجلاس کے اندر گمن صاحب آپ کو یاد ہوگا اس کے اوپر کتنے ڈیٹیل سے بات کی گئی تھی اور اس خبر کو قومی سلامتی کے منافع قرار دیا گیا تھا تو ایسے تناظر کے اندر اگر آپ حکومت میریٹ سے ہٹ کے قواعد و ضوابط یا شفافیت کے سولوں سے ہٹ کے صرف اس بات کو پیش نظر رکھتے ہو کہ سیویلین بالا دستی کو قائم کرنا ہے اور ذمہ داروں کے ساتھ کو ریلیکسیشن کرتی ہے تو یہ بھی موجودہ سیٹ اپ کے لیے درست ایک ایک سیٹ اپ سیٹ ہو جائے گا دیکھیں ہم بلکل نہ سیویلین سیٹ اپ کو سپورٹ کر رہی ہیں یا دوسری سیٹ کو سپورٹ کر رہی ہیں ہمارا صرف ایک ہی اس خبر کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی حقائق ہیں وہ لوگوں کے سامنے آنا چاہیے اگر اخبار نے غلطی کی ہے رپورٹر نے غلطی کی ہے تو کہیں جی رپورٹر نے غلطی کی ہے اگر آپ کے کسی بندے نے مسنفارم کیا ہے اس کو کونکوکٹڈ سٹوری پلانٹ کی ہے تو وہ بھی ہونا چاہیے ریسپونسی بلی ٹھیکس ہونا چاہیے کیونکہ کورٹ کمانڈر کانفرنس فیڈرل کیبنٹ میں آپ نے کہا تھا یہ قومی سلامتی کے خلاف خبر ہے قومی سلامتی کے خلاف خبر تو ہے رپورٹ بھی آئے گی اس میں بھی پتا چلے گا لیکن آیا اپنے قریب لوگوں کا اگر نام آتا ہے تو ان کو اسی طریقے سے مورد الزام ٹھہر آیا جائے گا اسی طریقے سے ان کو سزا دی جائے گی جیسے باقی لوگوں کو دی جاتی ہے جو کہ قریبی نہ ہو یا وہ ہلکہ نہ ہو جو کہ بہت زیادہ قربت کا جو ہے وہ ایک طرح سے ماضی سے قربت ان کی چلی آ رہی ہو لیکن قواعد و زوابط کی یہاں تھوڑے دے پہلے بات ہوئی کہ قواعد و زوابط کے تحت چلنا ہوگا اس رپورٹ کے معاملے میں بھی لیکن باقی معاملوں میں بھی لیکن تربیلہ کی تربیلہ ڈیم کی توسی کی ادائیگی میں قواعد و زوابط کو مدد نظر نہ رکھتے ہوئے ادائیگی کی گئی بھٹی صاحب کیا گر بڑ ہوئی ہے دیکھیں گڑ بڑ یہ ہوئی ہے کہ ٹیکسپیئر کی منی کے ساتھ جس طریقے سے ہسلوک کیا گیا ہے دھائی اروپیہ کی رقم تربیلہ فورت ایکسٹینشن منصوبے کو مقرر وقت سے کبل مکمل کرنے کے لیے کونٹریکٹر کو پیش کی ادا کر دیا گیا ہے لیکن اب انکشاف یہ ہوا ہے کہ جس کونٹریکٹر کو گھومن صاحب یہ رقم ادا کی گئی ہے اس کے ساتھ یہ تیع ہوا تھا وابڈا کی جانب سے کہ وہ چودہ سو دس میگا وارڈ کا تربیلہ پنبجلی منصوبہ جو کہ چوتہ توسی پنبجلی منصوبہ ہے یہ جون دو ہزار سترہ میں مکمل کرے گا آر سو پچاس ملین ڈالر اوور آر پروجیکٹی لاغت ہے لیکن دھائی اروپیہ اس کو اضافی اس لیے ادا کیے گئے منظوری اس لیے دی گئی تھی کہ یہ منصوبہ جو کہ دو ہزار اٹھارہ میں مکمل ہونا ہے یہ جون دو ہزار سترہ میں مکمل وہ حکومت نے جو ڈیڈ لائن مقرر کی ہے اس میں عوام کو وافر مقدار میں سستی بدلی مہیا ہو سکے لیکن جو ہمیں پاہ خبر صبح پروگرام کو دستویزات محصول ہوئی ہیں وزیراعظم ایک اجلاس کو چیر کیا اور وزیراعظم کے سامنے یہ حقائق رکھے گئے کہ یہ منصوبہ جون دو ہزار سترہ میں مکمل نہیں ہوگا بلکہ دو ہزار اٹھارہ میں ہی جا کر مکمل ہوگا وزیراعظم نے یہ سوال کیا تو پھر وہ جو اٹھائی ارب روپے پے کیے گئے ہیں اس کونٹریکٹر کو پیش کی پے کیے گئے ہیں تو ان کا کیا فائدہ ہوا تو وابڈا نے وہاں پر جو نئے چیرمن وابڈا ہے انہوں نے اس سے لاعلمی کا اظہار کیا کہ ان کے آنے سے پہلے یہ رکم ادا کی گئی تھی جس کے اوپر وزیراعظم نے نوٹس لیا چیرمن وابڈا مضمل اسیان کو ہدایت کی کہ آپ انکوائری کریں کہ کون ذمہ دار ہیں جنہوں نے اضافی رکم بھی پیک کر دی ہے اور منصوبہ بھی اب مکررہ وقت پر مکمل ہونے نہیں جا رہا اس کے حوالے سے چیرمن وابڈا نے ہمارے ذرائقہ کہنے انکوائری شروع کر دیا لیکن وہ بہت پریشان ہیں جو انہوں نے انیشلی چیزوں کو فکس کرنے کے لیے کوشش کیا تو پتا چلا کہ جو ساری ارینجمنٹ ہوئی جو سابق چیرمن تھے وہ بھی مسلمی قنون کے بہت قریبی تصور کیا جاتے تھے زفر محمود صاحب زفر محمود صاحب اور تین ممبر دیگر ممبر پاور ممبر فیناس اور ممبر وارٹر ان چار لوگوں پر مشتمل کمیٹی نے آثورٹی نے متفقہ فیصلہ کیا تھا اس کونٹریکٹر کو دھائی ار ارپیر پیش کی ادا کر دی جائیں تاکہ یہ منصوبہ مکمل کر لیکن کونٹریکٹر کے کچھ تحفظات تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وابڈا کی کچھ پلیننگ ایسی تھی کہ مقررہ وقت پر مکمل نہیں ہو سکا جس کی وجہ سے اب وزیراعظم سخت خائف ہے نراز ہیں کہ نہیں عوام کے پیسے تھے اضافی ادا کر دی گئے لیکن فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا منصوبہ اب بھی دو ہزار اٹھارہ میں مکمل ہوگا اور بدکسندی سے وابڈا کی تاریخ کے اندر ہم یہ خوش تھے کہ یہ منصوبہ شاید مقررہ وقت سے پہلے مکمل کر دی جائیں لیکن وابڈا کی تاریخ میں دیگر منصوبہ یہ منصوبہ بھی مکمل نہیں ہوگا الیکشن سے پہلے تو مکمل ہو جائے گا نکال لیکن دیکھئے آپ نے عوام ایک زانے بعد منصوبے کی لاغت جو ایک کنٹریکٹ کی ایک اوورال اماؤنٹ اٹھ سو پچاس ملین ڈالر وہ بھی پی کر رہے ہیں ڈھائی ایر اوپے آپ نے اس لیے پی کیے کہ عوام کو مقررہ وقت سے پہلے بجلی مل جائے دوہزار سترہ میں لیکن وہ بجلی اپنے ہی ملے گی اور وزیراعظم کو بھی اسی بات پر تحقیزات ہے ایک سوال سے پوچھنا جاتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ دوہزار تیرہ سے یہ گورنمنٹ آئی ہوئی ہے اور آپ سوہیل انرجی سیکٹر کو بڑی اچھی طرح کور کرتے رہے ہیں سوہیل سے پوچھنے والی بات یہ ہے کہ ابھی تک اس گورنمنٹ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے انرجی سیکٹر کے اندر کتنی کمیٹیز بنی آئیل چیری ہوئی اس پہ کمیٹی بنی نندی پور پروجیکٹ کمیٹی بنی اس پہ کمیٹی بن گی آپ مجھے کوئی ایسا انسیڈنٹ بتا سکتے ہیں کہ واپڈا کے اندر یا ہمارے انرجی سیکٹر کے اندر کوئی ایک کمیٹی کے ریکمنڈیشنز فائنل ہوئی ہوں کسی کو سزا ہوئی ہو یہ جو پیسہ ہم ارمو کی بات کرتے ہیں یہ چوبیس ملین ڈالر اگر اس کو روپاؤں میں گرے ہیں دو ارب کتنے بنتے ہیں چھوٹی امونٹ تو نہیں یہ بہت بڑی امونٹ ہے تو اس پچھلے چار سال کے عرصے کے دوران یہ جو ہمیں پرائمسل صاحب چیفنسل صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک روپے بھی ہمارے اوپر اس کی بددیانتی ثابت کر دے تو کوئی ایسی ابھی تک کچھ ثابت ہو چکا ہے یا صرف ہماری آنکھوں میں دول جوکنے کے لیے کمیٹی بن جاتی یا ریکمنڈیشنز آ جاتی ہیں گھونت صاحب انکوائریز کمیٹییں قائم کی گئیں نیلم جلہ پنبجلی منصوبے کے حوالے سے وزیراعظم نے دو مرتبہ ڈیڈ لائن دی وابڈا کو کہ مکمل کریں منصوبے کی لاغت میں بھی اضافہ کیا لیکن ان ڈیڈ لائن کو اچیو نہیں کیا جا سکا وہ منصوبہ تحال زیر التوا ہے نندی پور کے بعد کی تین انکوارییں کی گئیں انکواری رپورٹ کو تحال سیکٹر ٹکا گیا ہے ڈمپ کر دیا گیا ہے کچھ چیزوں کو شروع میں خاج آسیف صاحب نے مانا لیکن کسی کو فکس نہیں کیا گیا سوائے ایم ڈی نندی پور جو صاحب بھی اکتے ہیں محمود صاحب ان کو سائیڈ لائن کیا گیا اس منصوبے سے لگ کیا اس کے علاوہ کچھ کچھ نہیں کی گیا ان کو اچھا عوضہ دیا گیا بلکل ایسا ہے پھر بھی ان کی وین وین سٹویشن میں رہے اس کے بعد پیٹرول کرائیسز کی بات ہے کمیٹی بنی انکوائری ہوئی جو نچلے لیول کے معمولی افسران تھے وہ آج بھی موطل ہیں ان کو سزا بھوکت رہے ہیں جو نچلے لیول کے تھے لیکن جو سیکٹی تھا اس وقت کے ان کو چھ ماہ بعد بحال کیا گیا ایسا سیکٹی خیبر پختون کا ہے کسی سینئر لیول کے اوپر جو ریل ریسپونسیبل ہوتے ہیں کسی کو آج تک فکس نہیں کیا گیا ابھی ہم پچھلی بات کر رہے تھے وہ مترازہ خبر کی وہاں بھی کسی کے اوپر فنس کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا وہ بھی دیکھ لیں گے اس کے بعد اب اس کی بات کی یہاں بھی لیکن ایک وطیرہ بن گیا ہے ایک شیوہ بن گیا ہے اس حکومت کا وہ یہ ہے کہ پروجیک کو اس کی جو ڈیٹ ہے اس سے آگے لے کر جائے جائے اس کے جتنے بھی پیسے اس کے جتنے اخراجات ہیں ان کو آگے بڑھا دیا جائے یہ تو ایک عام سی چیز بن گیا ہے نیلم جہلم کی بات کر لیں یہ ہے وابڈہ کے تربیلہ کی توسیق کے منصوبے کی بات کر لیں لیکن ایک منصوبہ جو کہ قومی مفاد میں ہے اس کا حال ایسے منصوبوں جیسا نہیں ہونا چاہیے اور وہ اسی پیک کا منصوبہ لیکن یہاں دوسرا ملک یعنی چائنہ بہت زیادہ سیریز نظر آتا ہے پاکستان کے حوالے سے اسی پیک منصوبے کے حوالے سے پاکستان میں اندرونی لڑائیاں کہیں اس کو سبوتاج نہ کر دیں خبر صاحب انیکہ یہ ویکنڈ پہ سارے نیوز پیپر کے اندر فرنٹ پیج خبر تھی کہ چائنیز دو وارشپ جو ہیں وہ گوادر پورٹ کی حفاظت کے لیے وہ آ گئے ہیں اور انہیں پاکستانی نیوی کو ہینڈ اوبر کر دیئے ہیں اب جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر ہم واپس دیکھتے ہیں اپنے ملک کی طرف اپنی گورنمنٹ کی طرف کہ ہم جو ہمارے جو ہمارے اوپر ذمہ داری ہے اس پروجیکٹ وہ آگے لے کے جانے کی کہ ہم وہ پوری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں ایک ایک پروپوزل فلوٹ ہوئی ہے سمری مالی بنی تھی کہ جو ہماری ٹوٹل قومی آمدنی ہے اس کا کوئی تین فیصد حصہ اپنے قومی آمدنی میں جو صوبوں کی قابلے تقسیل محاصل ہیں دیوزیبل پول دیوزیبل پول کے سارے صوبوں کا حصہ چونکہ یہ نیشنل پروجیکٹ ہے تو اس کی سیکیورٹی کے لیے سارے صوبے ہیں وہ اپنا تین فیصد حصہ اس کی سیکیورٹی کے لیے دے سمری ہے سن نے انکار کر دیا ہے اکی پی کے بھی تحفظات ہے پجاب بھی اس میں زیادہ خوش نہیں ہے اس کے بعد جو سب سے چیز اہمیت کی حامل ہے وہ ہے دو ڈیوین آپ نے آرمی کریٹ کر دی اب آرمی کی ڈپلائیمنٹ پورے ملک میں ہونی ہے اس کے لیے جو لیگل فریم ورک چاہیے اس کے اوپر ابھی لے دے ہو رہی ہے کہ وہ کون سا فریم ورک ہونا چاہیے اس میں آپ پیچھے ہیں اور اس کے دوسری طرف چلے جائیں ہم نے اکثر اپنے پروگرامیں بھی اسٹوریز کی ہیں ابھی جو پلٹیکل تحفظات ہیں آپ نے آروج لائن کو تو آپ نے وہ ڈیوٹی فری دے دی بیس ارب روپے کا پنجاب گورنمنٹ کو تو بینیفٹ کر دیا اب کے پی والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی وہی سارے جو آپ نے وہاں پہ بینیفٹ کر دیا اس کا نہیں دیں گے اور پلٹیکل نیول پہ جے یو آئی ایف اور اے این پی خیبر پختون خواہ میں وہ ان کے جو تحفظات ہیں وہ دن بے دن بڑھتے جا رہے ہیں تو صرف کمپیریزن میں یہ کرنا چاہ رہا تھا دیکھیں جو ایک ملک انویسمنٹ کر رہے ہیں چائنیز وہ اپنی سارے جو بھی ان کی رسپونسیبیلٹیز تھی بڑے اچھے طریقے سے پوری کر رہے ہیں انہوں نے آپ کو وارڈ شفز دے دی انہوں نے آپ کو سڑکے بنا دی انہوں نے جو پیسہ ریلیز کرنا تھا وہ کر دیا چائنیز آگے سب جگہ دیکھیں وہ کر رہے ہیں لیکن ہمیں جو اس کو ریسپروکیٹ کرنا ہے ان کے انیشیٹرز کو وہ ہم نہیں کر رہے ہیں اور یہ جو تین چار چیزیں میں آپ کے سامنے رکھی ہیں تو بہت اہمیت کی حامل ہے اس کے بغیر پروجیکٹ آگے چلے گا نہیں اچھے نا بابان وہ باقی منصوبوں کی اسپیشلی جو آرنج ٹرین لائن مصوبے کے اوپر اترازات اٹھائے گئے تھے باقی صوبوں کی جانب سے تو باقی صوبوں کو ایک انسینٹیف تو دیا گیا تھا کہ تمام میجر سٹیز کے اندر یعنی کراچی کوئٹا اور پشاور کے اندر اگر ماس ٹرانزٹ سسٹم بنے گا تو اس کو بھی سی پیک کا حصہ بنا جائے گا وہ کدھر گیا نمبر وان نمبر ٹو یہ کہ سیکیورٹی کے حوالے سے کیا سیول ملٹری جو الائنس ہے یا سیول ملٹری ایک یک جہتی تھی وہ چیز ابھی بھی ہے یا ابھی حکومت کی جانب سے کچھ چیز تھی لیکن جو آپ کے سوال کا پہلا حصہ ہے اس میں تو کسی حد تک صوبوں کو کمپسٹیٹ کیا جا رہا ہے گریجلی کے سیپے کے تحت کے اندر بھی بلوجستان اور سندھ میں کراچی میں بھی یہ پروجیکٹ مکمل ہوگی جو دوسرا کا سوال ہے سیکیورٹی کے حوالے سے دیکھیں آرمی کی جانب سے تو ڈیویزن کریٹ کر دی گئی کہ ہم سیکیورٹی پروائیڈ کریں گے انشور کریں گے لیکن جو ہمارے پاس دستہ ویز ہے گھومن صاحب اس کے اندر بڑی ایک خوفناک پکچر پورٹریے کی گئی ہے وفاقی حکومت نے یہ اعتراف کیا ہے خصوصا سیپے کے منصوبے کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جو صوبوں سے کہا ہے کہ اس پروجیکٹ سمیت اوورال ملک کو انٹرنل اور ایکسٹرنل لیول کے اوپر سیکیورٹی تھریٹس ہیں اور تھریٹس کی نیچر اب بڑی چینج ہو چکی ہے سلانہ نوے ارب روپے سے زائد رقم کی ضرورت ہے صوبے اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں کیونکہ سیپے کے پروجیکٹ فیڈل گورنمنٹ کا صرف نہیں ہے چاروں صوبوں نے اس سے بینیفیٹ حاصل کرنا ہے اس کو سکیور کرنا ہے اس دستہ ویز میں یہ بھی بتایا گیا کہ کچھ پاکستان کے کچھ نئے خطرات اُبھر رہے ہیں ان سے بھی نمٹنا ہے تو سلانہ سو ارب روپے سے زیادہ کی ضرورت ہے لیکن صوبے اس کے اوپر یہ رقم دینے کو تیار نہیں ہے سیپے پروجیکٹ چانیز اپنی ذمہ داری پر ضرور پوری کر رہے ہیں آرمی کے طرف سے تیاری مکمل ہے لیکن جب تک صوبے اور وفاقی حکومت سو ارب روپے سلانہ کے انتظام نہیں کرے گی اس وقت تک سیپے پروجیکٹ اور اوہرال دیگر جو انٹرنال اور ایکسٹرنل سیکیورٹی ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے وفاقی حکومت کو بہت مشکلات کا سامنہ ہوگا بدقسمی تیس کے اوپر صوبوں کو جلدہ جلد اتفاقی رائے قائم کرنا چاہیے دار صاحب نے رات کو جو پیٹرل کیمتیں بڑھا دی ہیں وہ ٹیکس نیا لگا دیا اس میں سے کچھ کر کر آکھ اس کو سیپے کو بھی دے دیں ملکہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں گیم چینجر ہے ہماری جو ڈیسٹنی چینج ہونے جا رہی ہے کہ اتنی بڑی انویسمنٹ آ رہی ہے پہلے فورٹی سکس بلین تھا انیقا اس کے بعد ففٹی سکس اب میرے حال میں سکسیز میں چلا گیا سکسٹی پلس بلین ڈالر کی انویسمنٹ ہے تو اتنی بڑی انویسمنٹ کو جب پتا ہے کہ آپ کو ہم نے پہلی بھی سٹوریز کی تھی ابھی باتا نہیں ہمیں اسے انویسمنٹ کہیں یا لون کہیں کیونکہ انویسمنٹ تو وہ چینجر آگئی چلے انیقا دیکھیں آپ کے ملک کے اندر ایک کچھ آن گراؤنڈ چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ کو الیکٹریسی جنریشن کے پروجیکٹ نظر آ رہے ہیں سڑکیں بن رہی ہیں گوادر پورٹ آپ کی آپریشنل ہو گیا کچھ نہ کچھ آن پہلی حکومت میں تو کچھ نظر کی نہیں آتا گوادر پورٹ کی آپریشنل ہونے میں اس حکومت کا کتنا کردار ہے تو اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے مطبع ٹھیک ہے آپ نے کمرشل ہی اس کو آپریشنل کر دیا لیکن اس سے پہلے بھی استعمال تو ہوتا رہا ہے اس سے پہلے لیکن کمرشل ایکٹیوٹی اس لیول پر نہیں تھی اس لیول پر نہیں تھی اور اس کے بعد جو وہاں پہ فردر ارینجمنٹس کی گئے ہیں چائنیز نے فردر اس کو ڈیویلپ کیا ہے وہ پاسیبل نہیں تھا وہ موجود ضرور تھا اس کو کسی حد تک ہینڈل ضرور کیا جاتا لیکن جس پر مانے کیوں پر اس کو یوٹلائز کرنے کہ اب ارینجمنٹ کیا گیا ہے ماضی میں کبھی نہیں کیا گیا اس لیے فردر ابھی ڈیویلپ ہونا ہے تو لہٰذا آپ کو سیکیورٹی کے اوپر آپ کو فوکس کرنا ہوگا فرس پیرارٹی کے اوپر بیٹھیں صبحوں کو بلا کر اس کو کنسنسز کریں اور رقم فکس کر کے اس کو سیکیور کریں ٹھیک ہے کنسنسز کریں رقم سیکیور کریں لیکن رقم سیکیور کی جاتی ہے ایک عام صارف سے گیس کے بلزمد میں اور وہ رقم جو ہے اس کا صلح یہ ملتا ہے کہ ایک عام صارف کے گھر کا چولہ نہیں جل پاتا اور اس پر آپ کو ایک عام گھریلو صارف کو گیس نہیں ملے گی اور پنجاب کا تو سب سے برا حال ہے اس حوالے سے بچی صاحب پنجاب میں گیس کا ہر سال مسئلہ ہوتا ہے یہ گیس جا کدھر ہے یہ ایک عام صارف کے لیے تو ہمارے جتنے بھی گیس کی زخائر ہیں وہ انف ہے جتنی ہمارے پاس گیس ہے یہ کدھر زاری ہے ہمارے پاس جو اپنے زخائر ہیں وہ انف نہیں ہیں بدکسمی تھی وہاں پر ڈپلیٹنگ ریزروائر ہیں عام صارف کے لیے بھی کافی نہیں ہے اگر کمرشل کو چھوڑ دے تو دیکھیں سردیوں کے اندر جتنی ڈیمانڈ عام صارف کی یعنی گھریلو صارف کی جتنی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے وہ ہمارے ملک کی زخائر اس کو پورا نہیں کر سکتے اس کی ممتعدد وجوہات ہیں لیکن ایک اور بڑا مسئلہ ہوا جس کی وجہ سے پنجاب آج بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے اٹھارویں ترمیم کے ذریعے اس وقت مسلم لیکنون نے بھی بڑی خوشی کے ساتھ تھرڈ ٹائم پرائم نیسٹرشپ حاصل کرنی تھی قدرتی وسائل یا قدرتی گیس کی پیداوار کا جو رائٹ تھا وہ فرسٹ رائٹ صبحوں کو دی دیا اس وقت پنجاب کو بتا تھا سب سے کم گیس سات سے آٹھ فیصد گیس پیدا ہوتی ہے پنجاب کے اندر جبکہ چالی سے پنتالیس فیصد گیس کی کنزمٹ کیا ہے پنجاب کے اندر اب دیگر صبح پہلے خود گیس استعمال کرتے ہیں پنجاب ڈپرائیو ہو گئے اس ترمیم کی وجہ سے اس کی کافی مثالیں اب آتے ہیں جو اس وقت موجودہ پنجاب کے اندر گیس بہران کی لہر جاری ہے اس وقت گیس کی سچویشن یہ ہے پنجاب کے اندر کے سوئی ناؤرن گیس کمپنی نے گدشتہ دو روز کے دوران ایمرجنسی نافذ کر رکھی ہے سیٹرڈے سنڈے کی چھکیہ منصوب کی گئی ہیں ٹیموں کو کرایسز کے اندر کام کرنا پڑ رہا ہے ہنگامی ایک صورتحال اس کو نمٹنے کے لیے چونکہ پنجاب کے اندر سوئی ناؤرن کے سسٹم کے اندر چالیس ٹروڈ کیو بکفٹ گیس کا شارٹ فال کا سامنا ہے جس کی وجہ سے لو پریشر بہت سے بڑے شہروں میں چھوٹے شہروں میں سارفین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اب سوئی ناؤرن کے اندر جو ارینجمنٹ ہے گیس کرایسز کو کم کرنے کے لیے ملکی پیداوار کے اندر بہت ممولی اضافہ ہو رہا ہے اس سسلے میں وفاقی حکومت نے آ کر گھومن صاحب سسلے شروع کیا تھا ایلن جی کی امپورٹ کا ایلن جی کی امپورٹ بھی جاری ہے چالیس ٹروڈ کیو بکفٹ جومیا کے تناسب سے ایلن جی امپورٹ ہو رہی ہے دو بیس ٹروڈ کیو بکفٹ مزید جنوری کے آخری میں آنے کا امکان ہے لیکن اس کے باوجود وفاقی وزیر پیٹولی مشاہد خکانہ باسی نے وعدہ کیا تھا ایک سال کب کہ آئندہ آنے والے موسم سرمہ میں گھرلو سارکن کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا لیکن کرنا پڑ رہا ہے کیوں اس لیے وفاقی حکومت کے لیوال کے پر گیس کے ڈسٹیبیشن کو کچھ بڑے خموشی سے چینج کیا گیا چینج یہ کیا گیا کہ ٹیکسٹائل انڈسٹی جس کا سوی نوردرن گیس کمپنی کے ساتھ معایدہ ہے گیس سال کے نو مہینوں میں گیس سپلائی کا یعنی کہ نومبر سے دسمبر جنوری فروی ان کو گیس نہیں ملے گی لیکن حکومت نے پہلے کہا کہ ہم ان کو امپورٹیڈ گیس دیں گے لیکن بعد میں کچھ چند روز قبل یہ ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ اٹھائیس سے تیس فیصد لوکل گیس ٹیکسٹائل کو بھی ان انٹرپٹیڈ سپلائی کی جاری ہے پاور سیکٹر کو کسی حد تک بند کیا گیا ہے سینجی سیکٹر کو بند کیا گیا ہے کچھ انڈسٹری کو بھی لیکن اس کے باوجود گھریلو سارفین شدید مشکلات کا ان کو سامنا ہے چونکہ گیس کی سپلائی جتنی ہونی چاہیے تھے وہ نہیں ہو پائی آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر آسن کے اوپر جو چارجی تھی اس کے اندر بھی یہ کیپٹیما کو گیس بہت زیادہ فراہم کرنے کی ایک شکتی اور ایک الزام تھا اب کیا یہاں بھی یہ حکومت بھی یہ غلطی کرے گی جو ڈاکٹر آسن کر رہے تھے انیگا یہ سوال جو رہتا ہے وہ یہی ہے جب یہ گورنمنٹ آئی تھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم سے زیادہ بہتر جو منجمنٹ نہیں کر سکتا چاہے وہ انرجی سیکٹر ہے چاہے وہ اس ملک کی ایکانومی ہے لیکن آپ جس طرف بھی دیکھتے ہیں ایکانومی دیکھیں وہ بھی نوز ڈائب کر رہی ہے انرجی سیکٹر دیکھیں وہ بھی نوز ڈائب کر رہی ہے آپ یہ ساگدار صاحب کے سامنے بولیں گے تو وہ کہیں گے بلکل نہیں اب دیکھیں اب میں نے ایک نہیں بارہار دفعہ جو شاید حکان عباسی صحابہ ہی نہیں انہوں نے فلور آف ہوس نیشنل سمبلی کے اندرہ سینٹ میں جب بھی ان سے پوچھا گیا انہوں نے کہا جی بلکل کوئی پرشانی کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں یا لینجی آ رہی ہے اور اتنی وافر مقدار میں آ جائے گی کہ ہم جو اس موسمیں سرمایہ کے اندر بلکل لوٹ شیڈنگ نہیں ہوگی اور دیکھیں نیکہ جو انٹرنیشنل سناریو دیکھیں پوری دنیا کے اندر آئل پریسز گر رہی ہیں گیس کی پریسز گر رہی ہیں مطلب کسی بھی لیول پر کمی نہیں ہے آئل کی یا گیس کی پہلے تو یہ تھا نا کہ پریسز بہت زیادہ تھی آپ کو مارکٹ سے اپنا شیئر خیدنے کے لیے آپ کو مبادلہ کی بہت زیادہ کی ضرورت تھی اب وہ تو سارے مسائل نہیں ہیں اب سوال میں جو بڑی صاحب شاید اس کو جواب دے سکے وہ کون سی پریشانیاں ہیں جو گورنمنٹ ہماری جو ہے وہ اس کو یہ گیس لے کیوں نہیں سکری مطلب آپ نے صرف پیسے دینے ہیں لینے ہیں عام سارف ہے میں ہوں میرے سے ہر مہینے جتنا مجھے بل آتا ہے انیکہ گھر میں بل آتا ہے آپ کے گھر میں بل آتا ہے کیا بل نہیں دیتے ہم لوگ سب بل دے رہے ہیں تو گورنمنٹ کو جو پیسے چاہیے وہ تو مل رہے ہیں تو کیا ہمیں یہ باہر سے خرید کے ہمیں گیس یہ کیوں نہیں دے پا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے جو سب نو ڈاؤٹ انرجی پروڈکٹس کے جو اس وقت قیمت ہے ماہ انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر دوسرے تین سال کے درم کافی حد تک کم ہوئی ہے فورٹی تو ففٹی پرسنٹ پرائسز کم ہوئی ہے لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے جو پلیننگ ہم نے آج سے دس سال قبل کرنی تھی وہ نہیں کی اب جب ہم نے شورٹ گیپ پر انمیٹ کرنے کی کوشش کی ہے ہم الین جی امپورٹ کر سکتے ہیں لیکن جو ہمارا اگزسٹنگ ٹرانسمیشن نیٹورک تھا پائپلائن کا نیٹورک تھا اس کی کپیسٹی تنی تھی جتنی ہم یوٹلائز کر رہے ہیں سوی نوردن گیس کمپنیز کو وار فوٹنگ کے اوپر ایکسپینڈ کر رہی ہے اس کو مزید کو چھے سے آٹھ ماہ یا ایک سال لگے گا جس کے بعد مزید الین جی ہمیں امپورٹ کر کے سسٹم میں پمپین کر سکیں گے پلیننگ کا ایشو تھا آٹھ سے دس سال قدر پلیننگ نہیں کی گئی میں نے اور انہیگہ نے تو نہیں نہ کرنی ہم نے تھوڑی پائپلان جاتی یہ کرائیسیز کریٹ کیے جاتے ہیں جو کہ جب کرائیسیز کریٹ ہوتا ہے کچھ لوگ کے لیے اپورٹنٹی کا باعث بنتے ہیں اس وجہ سے آج لوگ اس ایشو کو فیس کر رہے ہیں چلیے آپ کے گھر میں گیس نہیں باقی لوگوں کے گھر میں گیس نہیں اور اس کا خمیازہ عوام ہی بھگت رہی ہے اس بات سے کہ ہم لوگوں نے شاید اس طریقے سے حکومت پر دباؤ نہیں جالا گیس کے لیے ہمیں پھر ایک بار سرٹکوں پر نکلنا پڑے گا جس طرح ہر بار ہر سال سارف نکلتا ہے ایک بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے بریک پر جان سے پہلے گیس کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو ناظرین ابھی پیٹرل اور ڈیزل کی تقریباً دو روپے کے قریب تک پرائسز انکریس کی ہیں یاد رہے یہ اس لیے نہیں کہ ان چیزوں کی یعنی گیس پیٹرل اور ڈیزل کی قیمتیں زیادہ کرنے کی ضرورتی بلکہ صرف اور صرف ٹیکس لینے کے لیے حکومت نے یہ پیسے بڑھا ہے اور ٹیکس سے تو پاکستان کے بہت سارے ادارے چلتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی کہ ادارے چل ایسے کیوں رہے ہیں جس طریقے سے لگتا ہے جیسے دھکا لگانے کی ضرورت پڑے گی قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر بھی کچھ ایسی طرح کے حالات ہیں اور ایک ایسی یونیورسٹی جو کہ ایک عام آدمی کو ایڈکیشن دے اس کا حال یہ ہے کہ اس سچ بتانے والے شخص کو یا یہ بتانے والے شخص کو کہ قائد اعظم یونیورسٹی کی عراضی پر قبضہ ہونے جا رہا ہے قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو سزا دی جاتی ہے خوبر صاحب انیگا جی سیر سب سے پہلے ہم نے اس پروگرام میں یہ سٹوڑی بریک کی تھی کہ قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر زمین پہ قبضہ اور انہوں نے نیب کو لیٹر لکھا اس کے بعد فیڈرل کیابننٹ کو لیٹر لکھا ڈاکٹر جبید اشرف صاحب باشتانسٹر جو قائد اعظم یونیورسٹی کے ہیں اب ہوا یہ ہے کہ ایک پرانی اکتوبر میں ڈاکٹر اشرف صاحب کے اگینس جو ایک انویسٹیگیشن لانچ کی گئی تھی کوئی سٹن ایشوز کے اوپر کوئی مال ایڈمیسٹریشن وہ انویسٹیگیشن کمیٹی بنی کمیٹی نے کام نہیں کیا وہ ساری ٹھپ ہو گئی اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ اس ہفتے ایک دوبارہ ایک ری نوٹیفائی کمیٹی ہوتی ہے اور اس میں نے پتہ کیا چونکہ انویسٹی کے جو چانسلر ہیں وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں ان کی طرف سے ڈریکشن آئی ہے کہ اس کمیٹی کو ری کانسیچوٹ کیا جائے اور دوبارہ انویسٹیگیشن کی جائے اب یہ نوٹیفیکیشن ہمارے پروڈیویسر آپ دکھا سکتے ہیں جو لیٹس نوٹیفیکیشن ہیں اور اس کے مطابق دوبارہ یہ کمیٹی بن گئی ہے اور انویسٹیگیشن کرے گی اب ایچی سی میں بات کی تو ایچی سی والے کہتے ہیں ہاں جی کچھ ایشوز ہیں سوال یہی پیدا ہوتا ہے اگر ان کے خلاف کوئی ایشوز تھے میل ایڈنسٹیشن کے تو تب ان کو حل ہو جانا چاہیے تھا اب چونکہ ان زمین کے ایشو کو ہائی لائٹ کیا ہے اور اس پینٹیر منسٹر نے نوٹس لیا ہے گورنمنٹ نے نوٹس لیا اس میڈیا کے اندر اس پر اچھی خاصی بیعث آئی اب آپ نے دوبارہ کمیٹی کو کانسیچوٹ کر دیا تو جو ایمپریشن یہ جا رہا ہے کہ ایک اگر شخص نے آواز اٹھائی ہے اب وہ جو ایک میڈے جو کال دی گئی ہے یونیورسٹی ایڈنسٹیشن کی طرف سے وہ یہ ہے کہ چونکہ وائس چانسر صاحب نے آواز اٹھائی ہے لہٰذا جس بند جو بند آواز سا رہا ہے اس کو فکس کر دو ہم سوال یہی اٹھا رہے ہیں کہ اگر وائس چانسر صاحب کسی لیول پر انوالف ہیں ویڈن یونیورسٹی میل ایڈنسٹیشن میں ان کے خلاف ضرور ایکشن لیں لیکن خدا رہا اس کا یہ کنیکشن نہ بنائیں کہ جا اگر کوئی بھی شخص جو یا اس طرح کی پولیٹیشن کے خلاف یا انفرنشن کے خلاف کی آواز اٹھائے گا تو اس کو ہم حکومتی مشینلی استعمال کر کے اس کو ایک جو ایک مثال بنا دیں کہ خبردار آپ نے اس طرح کی آواز اٹھائی تو یہ ہے اب لیٹس سی کہ اس کا فردر کیا بنتا ہے یہاں آپ کو ایک میٹنگ یاد ہوگی وزیراعظم صاحب سے سوال اٹھایا گیا ہے پارلمنٹیرین نے سوال اٹھایا کہ نہ تو ان سے سوال کیا جائے نہ ان کو کوئی غلطی بتائی جائے بس آل از ویل سب اچھا ہے کہ یہ راہ گلاب تیرین ان کے سامنے اگر آپ گوڈ گورننس کرنا چاہتے ہیں اور اپنی کمزوریوں پر قابو پانا چاہتے ہیں تو آف کورس آپ کو سوال سننے چاہیے اور ان سوالات کی روشنی میں اپنی اصلاحہ کرنی چاہیے لیکن جو گھومت صاحب کے سٹوری کا جہاں تک معاملہ ہے جہاں یہ انتہائی ایک بری ایک ایک اگزمپل سیٹ ہوگی اگر اس موقع کے اوپر یہ کاروائی کی جاتے ہے جس وقت وائس چانسلر قائدن یونیورسٹی نے یونیورسٹی کے زمین کو واقضار قرآنے کے لیے ایک اٹیمٹ کی ایک کوشش کی اپنی آواز بلند کی تاب ان کو کچھ لوگ مل کے جو بادی نظر کے اندر وہ مافیا جو زمین کے اوپر قابض ہے جن کا انٹرسٹ وہاں پہ ہے ان کے اگر کہنے کے اوپر وہ ان چیزوں کو ایکسپیڈائٹ کر رہے ہیں تو یہ انتہائی افسوسناک بات ہے حکومت کو چاہیے کہ اگر ان کا واقعی کچھ ان کی مسکنڈکٹ ہے تو جو ایک پروسیجر ہے یونیورسٹی کے اندر اس کو بیٹھ کے میریٹ کے اوپر اس کو سیٹل کریں نہ کہ اس بات کے اوپر اس کو بنیاد بنا کر آپ کاربائی کریں کہ یہ نہ ہو کہ آنے آنے والے دنوں میں یونیورسٹی کے بہتری کے لیے دیگر اداروں کے بہتری کے لیے لوگ آواز اٹھانا ہی چھوڑ دیں تو میرے خلال میں اس چیز کو تھوڑا سیپٹ کرنا چاہیے اس کا یہ ہے کہ یونیورسٹی کے اندر وہاں پہ وہاں پہ کچھ لوگوں کا کچھ پروفیسر صاحبان کا گروپ کریئٹ کیا گیا اب ان کو وائس چانسلر کے اگینس کھڑا کر دیا گیا ہے اب وہ اس کے اگینس آواز اٹھا رہے ہیں کہ وی سی صاحب نے غلط کام کیا ہے گورنمنٹ نے کمیٹی کانسیٹ کر دیا ہے جو اصل ایشیو تھا جنورسٹی کی زمین کا وہ ایسا لگتا ہے جیسے دبنے جا رہے ہیں جنورسٹی کا نام خراب ہوگا اور طلبہ متاثر ہوں گے صحیح ہے لیکن ایڈوکیشن کا ادھر خیال کس کو ہے ایڈوکیشن کا بجٹ دیکھ لیں کتنا ہوتا ہے قومی بجٹ کے اندر ہیلتھ کا بجٹ دیکھ لیں ہیلتھ کی بات کریں تو یہاں برنڈ سینٹرز آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ سلنڈر پھٹتا ہے آئے دن گیس لیکیج کے واقعات ہوتے ہیں آئے دن ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ تہزہ پھینکتی آ جاتا ہے تمام پیشنٹس جاتے ہیں برنڈ سینٹر میں جاتے ہیں لیکن جب برنڈ سینٹرز آتے ہیں تو آگے جا کے پتا چلتا ہے کہ ان کے علاج کے لیے وافر مقدار میں بیڈز نہیں ہیں وافر مقدار کے اندر عدویات نہیں ہیں وافر مقدار کے اندر فسیلٹیز نہیں ہیں جو کہ ایک برنڈ پیشنٹ کو چاہیے ہوتی ہیں اور اسی طریقے سے کئی لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں لیکن ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہے باقی جگہ کچھ ہوڑیں اسلام آباد کی پیمز اسپتال کا یہ حال ہے وہ انیکہ اگر اس ملک کی آپ نے دیکھنے ہیں کہ کتنی توجہ یہ ہیلس سیکٹر کو دے رہے ہیں تو وہ کوئی بھی شخص جا کے جو پیمز کا جو میڈیکل سینٹر ہے وہ وہاں پہ جا کے دیکھ لیں آپ کو مریض اتنی بری حالت میں آپ کو پتا ہے کہ برنز انجریز کے آپ کو بہت ہی سینسٹیف قسم کی ہوتی ہیں اس کے لئے آپ بڑی سپیشل وارڈز رکھی جاتی ہیں سپیشل ٹریٹمنٹ ہے وہاں پہ بھی آپ کو برامدو میں آپ کو مریض آپ کو ملیں گے اور وہاں پہ ان کے جو ساتھ میں ان کے لواحقین آتے ہیں وہ آپ اردگرد میں دیکھیں وہ اس سخت سنوری میں بھی وہ فٹ پاس پہ سو رہے ہیں باہر آؤٹڈور میں سوئے ہوئے ہیں کوئی نظام نہیں ہے ہمیں صرف لیکچر دیکھنے سننے کو کیا ملتے ہیں اب آنگرونڈ سیچویشن یہ ہے کہ صرف بیس بیڈ آویلیبل ہیں اور یہ بیس بیڈ یہ پورے آپ کو یہ خیبر پکتونخواہ اے جے کے وہ یہاں تھے اٹرک تک یہ سارے کے سارے ریجن کو جو ہے یہ لک آفٹر کرتا ہے اس کے بعد ہے کیا خاریاں کینٹ اور واہ کینٹ کے اندر جو آرمی کے وہ انسٹیٹویشنز ہیں سوال اس پہ یہی پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے جو بڑے گفتار کے قاضی ہمیشہ ٹیلویئن پہ آگے کہتے ہیں کہ ساری چیزوں پر فوج قبضہ کر رہی ہے پھر فوج کو بجٹ دیتے ہیں فوج نے آنگرونڈ کیزیں بھی کچھ بنا کے دیئے برن سینٹر اب ہمیشہ یہی ہوتا ہے ان کے بعد جب بھی پیشنٹس جو زیادہ نازک حالات میں ہوتے ہیں ان کو پھر کبھی واقعہ اتراس کرتے ہیں آپ دیکھنی جو کوئٹا کا واقعہ ہوتا ہے یہ نہیں کہ یہاں پہ ان کے بجٹ کی کمی ہے بجٹ دیکھیں پیسہ دیکھیں یہاں پہ کسنا انوالف ہے اور میں نے یقین کریں کہ افسوس ہوا رات کو سن کے واقعی افسوس ہوا جب یہ سٹوری ہم نے کرنے کا سوچا تو میں نے رات کو کچھ لوگوں سے بات کی اب وہاں پہ ہو کیا رہا ہے وہاں پہ جو سرجن ہیں اب ان کے بعد جو پیشنٹس آتے ہیں ان کو اپنے جس پائیوٹ ہسپیٹل میں وہ کام کہہ رہا ہے اس کے اڈریس لکھے دے دیتے ہیں کہ آپ فلان جگہ پہ آ جائے گا تو آپ کا وہاں پہ ہم ٹریٹمنٹ کریں گے انتہائی جو سیریس مسئلہ ہے مرجم نواز شریف صاحبہ نے اس اسیشو کو ہائیلرڈ کیا وہ پیمز میں ایک دو دفعہ وزر بھی کیا وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن میں کافی کام کر رہی ہیں ہم اسیشو کو سراختے ہیں کہ اس پہ ان کی نظر کرم ہے اور ہونی چاہیے لیکن صاحب فٹوگریفی تک تو نہیں رہنی چاہیے شہر اقتدار میں کیپیٹل کے اندر یہ حالات ہیں ایک دفعہ وزر کر کے دیکھ لیں میں ہماری سوری پہ مت جائیں بلکل نہیں ہاں ہاں میں سمجھیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں وہاں پہ جا کے آن گراؤن سیچویشن دیکھ لیں آپ کو نظر آ جائے کر یہ حالات کرتے ہیں کراچی کے برن سینٹر میں میرا جانے کا اتفاق ہوا وہاں کوئی شو کرنا تھا مجھے عجیب بات یہ ہے کہ جو باہر کے لوگ انجیوز یا پھر عام آدمی فنڈ کر کے کوئی ادارہ چلا رہا ہو جیسا کراچی کے برن سینٹر کے اندر مہت سارے لوگ اس طریقے سے اتیار دیتے وہ ٹھیک چلتا ہے وہ پھر بھی بہتر چلتا ہے گورنمنٹ وہی پیسہ لگاتی ہے ہم ہی دیتے ہیں ٹیکس پیرز ہی دیتے ہیں وہ صحیح نہیں چل پاتا ویل ہی نہیں ہے کیا ویل بھی نہیں ہے اس کے ساتھ جہاں پر ویل آتی ہے کچھ آپ بنا دیتے ہیں پھر اس کو اب چلا نہیں پاتے کیوں کرپشن سرکاری شبک اندر جب چیزیں چلنا شروع ہوتی ہیں پروینشل گورنمنٹ ہو یا فیڈل گورنمنٹ من پسند افراد کی تیناتی شروع ہو جائے گی ہیڈ اپنے پسند کو ہو جائے گا جب ہیڈ اپنی پسند کو ہو گا تو وہ جواب دہی نہیں ہوتا اس کو پتہ ہے اوپر میرا باس مجھے پروٹیکٹ کرنے والا بیٹھا ہوا ہے میں جاؤں نہ جاؤں توجہ دوں نہ دوں کس کے انٹرسٹ کا کیا رکھ رہا ہوں تو اس کے وجہ سے پورا آپ کا جو ایک چین ہوتی ہے وہ ایفیکٹ ہوتی ہے اور الٹی میٹلی عوام ان سہولیات سے محروم ہونا شروع ہو جاتے ہیں لیکن گورنمنٹ صاحب یہاں پر یہاں پر سہولیات کا فقدان ہے لیکن دوسری سائٹ پر وہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے یہ جو واقعات ہیں جلنے کے برنی کے بہت بڑی تعداد میں پاکستان کے اندر ہوتے ہیں کچھ ہمیں حفاظت ایک دماد بھی کرنے چاہیے نا جیسے ہم نے ایک لاسٹ ایک ایشی اٹھایا تھا کہ جو ابھی رپورٹ سامنے ہیں اس کے اندر جو جلنے کے واقعات ہیں غیرمیاری سلنڈر بھی ان کا اس کے اندر بڑا قدار ہے چار سو سے زائد کار کھانے موجود ہیں جہاں پر غیرمیاری سلنڈرز بنتے ہیں اور ملک بھر کے اندر وہاں پر پھر فروخت کے لی جاتے ہیں ایک جانب آپ کے پاس سہولیات نہیں ہے آپ نے برن سلنڈر نہیں بنا سکتے ایک ٹیس آپ یہ تو کر سکتے ہیں جو غیرمیاری سلنڈر بنانے والے چار سو سے زائد کار کھانے ہیں جہاں پر اب تک تئیس سو سے زائد افراد اس وجہ سے جاں بھاک ہو چکے ہیں آپ ان کے خلاف تو پریک ڈاؤن کر سکتے ہیں اگر آپ برن سلنڈر نہیں بنا سکتے ہیں ایشو ہم نے پہلے بھی کچھ دن پہلے بھی اپنے شو میں اٹھایا ہے اس کا کچھ ہوا اس وقت تک تو کچھ نہیں ہوا ایک وائس رے ضرور کی گئی ہے اگرہ کی جانب سے یقین دھانی ضرور کروائی گئی ہے کہ جو غیر قانونی طور کے پر ایسے کار کھانے جو غیر میاری سلنڈرز بنا رہے ہیں ان کے خلاف پریک ڈاؤن کریں گے اگرہ کوئی نہیں سامنے اگرہ کو تو اپنا ہی وجود ہی رات اگرہ نے ایکشن کس کے اگنس لینا ہے کیا منیسٹر صاحب کے اگنس لینا ہے یا منیسٹری کے اگنس لینا ہے اگرہ تو ابھی ایز ایف نہ ہوتے ہیں لیکن جتنا اس کا وجود برقرار ہے اس ایکشن کے لئے کوئی نہیں روک سکتا ان کے اپنی ویل ہونی چاہیے آگے بڑھ کے کام کریں کار کھانے سیل کروائیں اور کچھ لوگوں کے حال پر رحم کریں یہ تو ہو سکتا ہے اس سے کسی نہیں روکا ان کو اس کام کرنے روکتا تو کوئی نہیں ہے کام کرنے سے لیکن بہت ساری ایسی وجوہات آ جاتی ہیں جن کی بنا پر بہت سارے اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر عوام کی فلاح و بہبود والے ادارے عوام کی فلاح کے لئے کام نہیں کر پاتے ایک ایسا ہی ادارہ ہے پولیس کا ادارہ جس کے بارے میں اسپیشلی پنجاب کے اندر یہ بہت زیادہ واقعات سامنے آتے ہیں کہ کہیں انکاؤنٹر ہو گیا تو کہیں پولیس نے کسی پہ تصدد کر دیا اب اس چیز کو روکنے کے لئے پولیس کا جمہوری احتساب کرنے کے لئے پولیس کو عوام کو پولیس سے انصاف دلانے کے لئے پولیس آرڈر ٹو تھاؤزن ٹو میں ترمیم کی بات کی جاری ہے خالد صاحب بلکل ہم نے ایک سٹوری پہلے کی تھی کہ اس میں کچھ ترامیم کی گئی ہیں اس کا واحد مقصد ذہی تھا کہ ان کو ڈیپٹی کمیشنرز کے انڈر لائے جائے اور ساری کی ساری جو پاورز ہیں وہ سیبلین سیٹ اپ کو ڈیپٹی کمیشنرز کو دے دی جائیں اور اس پہ کچھ بڑی صاحب نے کچھ اندر کی خبر ڈیٹیلز بڑی صاحب کے پاس ہاں پہلے ہم نے سٹوری کی تھی اس کی اندر کی خبر کو بڑی صاحب نے نکالیا بڑی صاحب سے چیک کرتے ہیں کہ وہ اندر کی خبر کیا ہے تین کمیٹیاں زیلی کمیٹیاں قائم کی ہیں دو امپورٹنٹ کمیٹیاں ہیں ان دو کمیٹیوں کا مقصد کیا ہے انہوں نے اس بات کا تعین کرنا ہے کہ پولیس آڈر دو ہزار دو کے تحت جس کے ذریعے پولیس کی کارکردگی میں بہتری بنانی تھی پولیس کو اکاؤنٹیبل کرنا تھا اگر پولیس عوام کے ساتھ جس طرح پنجاب کا تھانا کلچر ہے گمن صاحب آپ بہت اچھی طریقے سے جانتے کہ بے گناہ لوگوں کو جس طرح جیل میں ڈال دیا جاتا ہے ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے جھوٹے مقدمات درج کیے جاتے ہیں لینڈ مافیا کو پولیس پروٹیکٹ کرتی ہے ان تمام برائیوں سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے کیا قانون میں کوئی ایسی پرویین ہے کہ اگر کوئی پولیس افسر کوئی ایسا کام کرے تو اسے ایک اکاؤنٹ بلک کیا جائے اسے سزا دی جا سکے تو یہ پرویین آج تک موجود نہیں ہے اب جو نوٹفکیشن ہوا ہے جو ٹی او آر سیٹ کیے گئے ہیں اس کو کہا گے کہ یوکی برطانیہ کی طرز کے اوپر یہ کمیٹیاں ایویلویٹ کریں گی کہ کس طریقے سے پولیس کے نظام کو آنے والے دنوں میں بہتر بنانا ہے لیکن حیران کن طور کے اوپر جنہوں نے گزشتہ سونہ سال کے اندر پولیس کے نظام کو بہتر نہیں ہونے دیا پنجاب کی پولیس دنیا کی دوسری بڑی پولیس ہے جو کسی کو عوامی سطح کے پر اکاؤنٹیبل نہیں ہیں اب جن کا سربراہ بنایا گیا ہے جو نئی فارشات تیار کریں گے اس کے اندر پولیس افسران کو ہی ان کمیٹیوں کا ہیڈ بنایا گیا ہے مطلب جو پہلے پولیس اپنی جو اس کو ایک ازادی ملی ہوئی ہے جو وہ بلا خوف و خطر عوام کے ساتھ ظلم و زیادتی کر لیتے ہیں کیا وہ اپنی اختیارات میں کمی چاہیں گے نہیں پیٹی مند بھائی آجی گے پیٹی مند انہوں نے ایک رانہ مقبول صاحب ہیں سابق آئی جی ہیں رانہ مقبول صاحب بڑے قریبی ہیں انہوں کو لاہور میں انیکہ رہی ہیں آپ کو بات ہے رانہ مقبول صاحب پی ای ملین کے جو ہے نا روننگ فیاملی کے ساتھ بڑے کلوز ہیں لیکن دیکھیں اگر آپ خادمیالہ ہیں آپ چاہتے ہیں کہ عوام کو میں نے انصاف دلانا ہے تو پھر آپ کو یہاں پر پولیس افسران ایک سابق آئی جی رانہ مقبول اور مشتاق سخیرہ جو کہ آئی جی پنجاب ان کی سربراہی میں دو پر میٹیم بنائے گئی ہیں یہ سفارشہ تیار کریں گے لیکن کوسٹن یہاں پر یہ ہے جو مقصد ہے پولیس کمپلینڈ آثورٹی عوام کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے وہ کہیں نہیں جا سکتے آپ حیران ہوں گے کافی مرتبہ ایسی ایکشن سامنے آئے ہیں کہ کسی پولیس افسر کے خلاف ایک جھوٹی ایف آئی آر درج کرنے کا اسٹیبلیش ہو گیا کاروائی ہوئی جو مجودہ پولیس آرڈر دو ہزار دو ہے اس کے اندر کوئی پرویین ہی نہیں ہے کہ آپ کسی پولیس افسر کے خلاف کاروائی کر سکیں جب مقدمہ ہوتا ہے تحقیقات ہوتی ہیں اسٹیبلیش ہو جاتا ہے کہ اس نے اس مافیا کی سربراہی کی ہے نہ مظلوم کے ساتھ زیادتی کی ہے لیکن اینڈ پہ جا کے اس خلافتار بھی نہیں ہو ساتی چونکہ قانون میں کوئی پرویین نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ اب جو دوسرا کام ہونے جا رہا ہے کہ کیسے چل کے عوام اس مشکل سے نیبٹ پائیں گے آنے والے دنوں کے اندر لیکن قانون کے اندر اس وقت کوئی پرویین نہیں ہے اور لاہور ہائی کورٹ نے چند روز قبل ایک پندرہ سالہ لڑکی تھی جو کہ پولیس کی تحویل میں تھی اس کو رہا کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ جو نظام کی تباہی ہے وہ اس وجہ سے ہوئے کہ پولیس اور ڈاکوں میں کوئی فرق نہیں رہا یہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس صاحب کے یہ ریمارکس تھے اب خادمی علیہ پنجاب اگر واقعی سنسیر ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ برطانیہ کی بنیاد کے اوپر پولیس کے اندر ریفارمز لائی جائیں ان کو اکاؤنٹیبل کرنا ہے اگر عوام کے ساتھ زیادتی ہو لوگوں میں خوف ہے پنجاب کے اندر کوئی بات کرنے میں تو پھر آپ کو انڈیپینڈنٹلی سیول سرونٹس کے اوپر اور ریلیونٹس شعبے کے ایکسپرٹس کے اوپر کمیٹیاں قائم کرنی ہوگی اور ان کی صفاشات کی روشنی میں نہیں ترمیم کرنی ہوگی تاکہ عوام کے اندر پولیس کا خوف نہ ہو بلکہ انہیں پتو کہ یہ ہمارے پروٹیکٹر ہیں ٹھیک ہے پروٹیکٹر تو حکومت بھی ہوتی ہے اور کورٹ کی بات ہوئی یہاں اس چیز کی بات ہوئی کہ انڈیپینڈنٹلی کسی اتارے کو کام کرنے دیا جائے تو پھر حالات ایک ہر پاکستانی کے دل میں ہے وہ یہ ہے بمنے کیا جا رہے ہیں بمنے کیا جا رہے ہیں پرائیڈے کے بعد آج سمات ہے کوٹ نمبر دو میں آج کیا ہوگی کوٹ نمبر دو دوبارہ پنامہ ہنگامہ دوبارہ سے شروع ہوگا مہدوم علی خان جو پرائم میسٹر صاحب کے وکیل ہیں دوبارہ آرگومنٹ جائی رکھیں گے آرٹیکل سکسی ٹو سکسی ٹری پہ کچھ ان کا آرگومنٹ رہ گیا تھا وہ دوبارہ پیش کریں گے لیکن ویکنڈ پہ جو بی بی سی کی رپورٹ دوبارہ آگئی ہے جنہوں نے سارے کے سارے فیکٹس نائنٹی سے لے کے ابھی تک جو بیٹس ان پیسز میں آئے تھے اخبارات میں آئے انٹرویوز میں آئے وہ بی بی سی کی رپورٹ نے سارے ایک ہی رپورٹ کے اندر سارے کے سارے متعین کر دیئے کہ یہ بلکل یہ جو فلیٹس ہیں پاک لین پہ یہ بلکل نیلسل نیسکال کمپنی ہیں اسی کی اونرشیپ میں ہیں یہ کمپنیز حسن حسین انٹرویوز میں بار دہا آگے خود ایکسپٹ کر چکے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں چیلنج بڑا سیریس ہو گیا گورنمنٹ کے لیے اور پرٹکلی شریف فیاملی کے لیے یہ اونرشیپ اسٹیبلش ہو گئی ہے آپ تو آپ نے خود بھی مان لیا ہے اور ابھی جو بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق اس کو فردر ری کنفرم کر دیا گیا ہے کہ یہ اونرشیپ آپ کی ہے اب آپ نے ثابت کرنا ہے کیس جو ہے نا وہ شیخ رشید کی شورٹ سویٹ این سمال ہے چھوٹا سا کیس ہے آپ نے ثابت یہ کرنا ہے کہ یہ جو فلیٹس خریدے گئے کیا آپ نے وہ کون سے ریسورس اتمال کیے کون سے بینکنگ چینل چینل اتمال کیے حسن حسین کی اگر اونرشیپ میں وہ آئے وہ اتنے ینگ تھے تو کیسے آگئے گورنمنٹ تو ابھی تک یہ سٹینل لے رہی ہے کہ دادا اور پوتوں کے درمیان یہ ٹرانزیکشن ہے پرائیم سر صاحب کے اس میں کوئی قصور نہیں ہے دوبارہ کیس آج کیس شروع ہوگا دوبارہ ہیرنگ ہونے جا رہی ہے آپ دیکھنا یہ کہ کس کلپٹ بیٹھتا ہے بٹ یس اگر ابھی تک جو ہیرنگ انیقہ دیکھیں اس کی سارے کے سارے وہ جو لیگل آسپیکٹس کے ساتھ ساتھ جو ایویڈنس ابھی تک پیش آیا اس حساب سے گورنمنٹ کے لیے بہت سخت ایک چینلش ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ گورنمنٹ اس کو دیفینڈ کرنا بڑا مشکل لگ رہا ہے ہم ایکسپیکٹ تو کر رہے ہیں کہ اس کا فیصلہ سامنے آ جائے گا ایلیکشنز بھی قریب ہی ہیں اگر فیصلہ آ جائے تو اس کے بعد ایک یہ بھی تو کہا گیا کہ اتنا تاثر نہ دیں کہ اسی مہینے کے اندر ساری چیزیں غراب پہ جائیں گی سب چیزیں ختم ہو جائیں گی سبر کرنا پڑے گا لیکن یہ ہفتہ پنامہ کیس کی سماعت کے حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے اس ہفتے میں ہم دیکھیں گے کہ کوئی بڑی پیشرفت ہو سکتی ہے سپیشلی جو سماعت ہے اس کیس کی وہ ایک کروشل سٹیج میں داخل ضرور ہوگی اور وزیراعظم کے وکیل جو دلائل دے رہے ہیں اس بات کا بھی قوی امکان ہے کہ جو سپیشلی اب بی بی سی کی سٹوری آئی ہے پورا کیس انہیں نے دوبارہ سے ریفریش کر دیا ہے ملکیت کو بی بی سی کے سٹوری کے بعد پہلے بھی کافی چیزیں اسٹیبلش تھی دوبارہ اسٹیبلش کیا گیا تو اس وقت حکومت کے اوپر بھی اور ان کے جو وزیراعظم کے وکیل ہیں ان کے اوپر بھی اخلاقی دباؤ ضرور ہوگا کہ اس معاملے کو کلیئر کریں جس حد تک بھی وہ کلیئر کرنا چاہتے ہیں اخلاقی دباؤ کو نہیں ملے رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لیگل یہ بھی اس وقت میں کافی اندر پریشر ہوگا اور اس بات کا امکان ہے کہ جو فلیٹس کی ملکیت کے حوالے سے بات ہے انیس سو تیرانوے کے حوالے سے شاید مسلمی قنون کی جانب سے ایک اور ڈاکومنٹ اس ہفتے کے اندر عدالت میں پیش کر دیا جائے جس میں وہ کسی حد تک یہ ثابت کر پائیں یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو پائیں کہ تیرانوے سے دو آزاد چھے تک فلیٹس کی ملکیت ان کی نہیں تھی تو یہ ہفتہ بہت اہمیت کا حامل ہے جس میں کافی ڈیویلپنٹس ہوگی اور جیت حاصل کی بڑے عرض سے تک انتظار کرتے رہے پی سی بی کے حال دیکھ کر تو ہم اکثر رونا پیٹنا ہی کرتے تھے کہ پتہ نہیں کبھی کچھ بہتر ہو پائے گا پچھلے دنوں بھی کچھ اچھی کارکردگی آئی اسٹریلیا کے خلاف یہ جیت پاکستان کے مرال کو آپ کریں گے یقیناً بہت زیادہ آپ کرے گی پاکستانی کی ٹیم کو بھی اور پاکستانی کی ٹیم کی لورز کو بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی ایک خطرے کی تلوار ہمارے سر پر لٹک رہی تھی کہ شاید ہم ورلڈ کپ کیلئے کوالیفائی کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے اس حوالے سے بھی ایک پیش رفت ہوئی ہے انفارشنلیٹی کا ہمیں یہ انسلیٹینٹی کریٹ نہیں ہونی چاہیتے لیکن اس سے بھی ہم نکلیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹیم کا موریل بھی بند ہوا ہے بلند ہوا ہے اور اس کے ساتھ ٹیم مینجمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے جنید کو بڑے عرصے بعد دوبارہ ان کی اگرہ ٹیم کے اندر اس نے پرفارم کر کے دکھایا ہے اگین وہی بات ہے میریٹ پر سیلیکشن کریں جو لڑکے پرفارم کر رہے ہیں انہیں بیک اپ کریں انہیں اچھی طریقے سے کھلوائیں جہاں پر ان کی ڈیزرونگ پوزیشن ہے تو کوئی ایسی وجوہات نہیں ہے کہ ہم اسٹریلیا جیسی ٹیم کے خلافی فتوحات کا سسلہ کنٹینیون نہ کر پائیں جنید اور حفیظ جسرہ جنید کا نام تو بھٹی صاحب نے بھی لیا ان دونوں کی پرفارمنس قابل ستائش تھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان کو فردر لے کر جانا چاہیے جسرہ جنید بڑے عرصے بعد دیکھیں کسی بھی ملک کی ٹیم ہے کوئی بھی ٹیم ہو اس کی سٹرنس ہوتی ہے اس کے بینچ سٹرنس ہو بینچ سٹرنس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پیچھے لڑکے بیٹھے میں ریزرپ میں آپ اتنے اچھے کھیل رہے ہیں کہ جو گراؤن کے اندر ان کو پتا ہو کہ ہم نے تھوڑا سا ہم نے پرفارمنس اچھا نہیں کیا تو ہماری جگہ لینے والا کوئی ہے تو اسٹریلیا کے اندر کیا ہے یہ انگلینڈ بھی باقی بھی کسی ٹیم کے اندر انڈیا کے اندر دیکھ لیں ایک چانس ملتا ہے کسی کو لوگ گراب کر لیتے ہیں اس کو پھر لہذا جو بندے اندر کھیل رہے ہیں جو گیارہ میمبر کھیل رہے ہیں ٹیم کے گراؤن کے اندر ان کے اوپر کانسٹن پریشر رہتا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جو بینچ سٹرنس ہے کسی بھی ٹیم کے وہ بہت بہتر ہونی چاہیے تاکہ جو اندر لوگ کھیل رہے ہیں وہ ان کو ایک پریشر ان کے اوپر ان کے پرفارمنس کرنا ہے رزل دینے ہیں اگر میں تو ہمیشہ کہتا ہوں یہ ایک واحد گیم ہے جو ہمارے ملک کے اندر لوگوں کو اکٹھا کرتی ہے پیشن لاتی ہے خوشی لاتی ہے تو اس پر تھوڑا ساتھ چھوٹی چھوٹی خوشی ہے جو پاکستانی عمام دولتے ہیں خابر صاحب بہت شکریہ سویل صاحب بہت شکریہ عبداللاللہ نے جوئن کیا لیکن ہماری دعا یہ بھی ہے کہ پی سی پی کا جو سکسٹی سیون لیک شہریار صاحب کی علاج پہ لگتا ہے وہ زیادہ پاکستان کے کرکٹ کی پاکستان کے کھیلوں کی بہتری پر لگے تو یقیناً اس سے بھی بہتر پرفارمنس کر سکتے ہیں وہ کھیلاری جو کہ بہت کم سہولیات ہوتے ہوئے بہت کم انٹرنیشنل کرکٹ کھیلتے ہوئے بھی اچھی کار کردکی دکھاتے ہیں ہمارے آج خوشوں سے اتنا ہمیں فیدبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہیے اللہ حافظ